کچھا کیلہ کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیں سیاہی ماہل نہیں ہو پائے گا کیک کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے سے کول اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں خوشک آٹے کو چھڑک دیں تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹرے سے باہر آ جائے گا مکھن میں ٹھنڈ اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناغوار بو آ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں مکھن کو جب اوبالیں یا پگلائیں تو بعد میں اسے چھان لیں شیشے کے برتن میں گرم میشیاں ڈالنے سے کول اس میں پیپر نمک پن لگا لیں اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے اچار کو تا دیر محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہنگ اچھی طرح بند کر کے جار کے اندر ڈال دیں اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا گر پر ریشمی ساری دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاودر کے ساتھ تھوڑا سا لینوں کا رس بھی ڈال دیں یہ رس ساری کو بد رنگ ہونے سے بچائے گا اور سٹلک کو نرم بھی رکھے گا لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں اس سے مزہ میں اضافہ ہو جائے گا اور گی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا اپنی جلوری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئی آملہ اور ریٹھا کے پاودر میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد کسی پرانے ٹوٹ برائی سے انہیں روان پانی میں دھو لیں گندی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی سپون بورک پاودر ملائیں کارٹن کی گین سی بنائیں اسے پانی میں بھگویں اور آنکھیں صاف کریں پرانے دوپٹوں کو پھینکنے کی ضرورت نہیں تین پرانے دوپٹوں کو اس طرح گوند لیں جیسے بالوں میں چوٹی گوندتے ہیں اس طرح کے تین سیٹ بنا کر انہیں جوڑ لیں خوبصورت اور رنگ پوش کے طور پر کام دے گے پنیر سے بنے ہوئی اشیاں میں اگر تھوڑا سا سرسون شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے روٹی بھیلتے وقت چاروں طرف یکسان دباؤ ڈالیں ورنہ پقاضے وقت اور روٹی اس جگہ سے کچھی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا سر درد اور کھنچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطوری ٹرنکولائزر استعمال کریں شہد کے استعمال کے بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی ٹرماتر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے پرہیز کرنا چاہیے